اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسلی امری و افضل رب دتم من لسانی افقا و قولی اے میرے رب میرا سینہ میرے لی کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری اچھی طرح بات سمجھ سکیں ایکسر سائز 7.4 کا قسطہ نمبر 5 ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے ویکٹرز پرلل ہیں کون سے ویکٹر پرپینڈیولر ہیں which of the following ویکٹر if any اگر ہیں پرپینڈیولر اور پرلل کون سے ویکٹر پرپینڈیولر اور پرپینڈیولر ہیں تو پتہ ہیں ٹھیک ہے تین ویکٹرز ہمارے پاس ہیں u is equal to i plus 2j minus k ہے v ویکٹر کے ہے minus i plus j plus k ہے ij k کے نیچے لائنس آزمی لگا نہیں کیونکہ ویکٹر ہیں اس چیز کا خیال لگنا ہے w کے ہے minus pi over 2i plus minus pi j plus pi over 2k ہے اب اپنے کے گھرنے u dot v نکالنا ہے u dot v کیونکہ نکالنا ہے کہ اگر چیک کرنا ہے کہ ویکٹر پرپینڈیولر ہے تو dot product کو چیک کرنا ہوگا dot product 0 کی equal اگر ویکٹرز کیا ہو جائے گے پرپینڈیولر ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے بہلے دیکھ لیتے ہیں ویکٹر ہے u ویکٹرز یا ویکٹرز x i plus y j plus z کیا ہے تو x1, y1 اور z1 پہلا ویکٹرز یہ x1, y1, z1 لکھا ہے دوسرا ویکٹر ہے x2i plus y2j plus z2k یہ دوسرا ویکٹر آگیا ہے دو ویکٹرز ہیں پیرل کب ہوں گے پیرل ویکٹرز اگر ہیں تو ایک ویکٹر کو دوسرا ویکٹر کے multiple میں لکھا جا سکتے ہیں پیرل ویکٹرز کب ہوتے ہیں کہ اگر یا تو وہ equal ہو یا ایک ویکٹر دوسرے ویکٹر کا multiple ہو یا کیا کرتے ہیں x component x component پہ divide ہوگا i کا coefficient i پہ divide ہوگا j coefficient j پہ divide ہوگا اور k کا coefficient k پہ divide ہوگا یہ ویکٹر کے پیرل ہونے کی کچھ conditions ہیں ایک طریقہ یہ ہے اچھے جی اب ہم نے dot product check کرنا ہے ٹھیک ہے dot product کیوں check کرتے ہیں کہ اگر ویکٹر پرپینڈگور ہے تو ان کا dot product کیا نا چاہیے 0 نا چاہیے پہلے آپ کو پہلے پرپینڈگور کرتا ہونے کو میں نے آپ کو بتا دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے دیکھنا ہے ویکٹر پرپینڈگور ہے یا نہیں ہے u vector کی value i plus 2j minus k ہے v vector کی minus i plus j plus k ہے center میں dot لازمی لگانا ہے ٹھیک ہے اب dot product کی definition کے ہوتی ہے i component i کے صحر multiply ہوتا ہے i کا component 1 ہے اور یہاں پہ i کا component minus 1 ہے center میں plus کا sign آئے گا j کا coefficient 2 ہے اور یہاں پہ j کا coefficient 1 ہے 2 اور 1 of اس میں multiply ہوں گے کیونکہ آئی ڈاٹ آئی ڈہی ڈھانٹ میری بہترین جی ڈہی ڈڈات کے بشأن پھائی ہوتا ہے آئی ڈہی ڈہی ڈھانٹ کے واحدia ڈہی ڈیرو ہوتا ہے ser حال کیا کوینٹ-ون limitations سنٹر پلس کا سائن آگیا 1 کو مینس 1 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں مینس 1 2 کو 1 سے ملٹیپلائی کیا 2 مینس 1 کو 1 سے ملٹیپلائی کیا مینس 1 مینس 1 اور مینس 1 کتنے جائیں گے مینس 2 مینس 2 اور پلس 2 کیا آجیں گے کینسل ہو کے 0 آجیں گے ڈارٹ پڑک 0 آگیا therefore u and v are perpendicular to each other اچھا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ دو ویکٹرز اوپر perpendicular ہو گئے ہیں کون کون سے ویکٹر یہ u اور v میں دیکھنا ہے کہ ویکٹر پیرل ہیں یا نہیں ہیں تو اس میں آپ نے یہ کیا کرنا ہے یہ ویکٹر ہے ہم یہ دیکھیں گے ویکٹر کسی ویکٹر کا product form میں لکھا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے ایک ویکٹر دوسرے ویکٹر کے ملٹیپل فارم میں لکھا جائے تو ویکٹر پیرل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ویکٹر کو ہم صال کر لیتے ہیں یہ و ویکٹر تھا مینس پائی اوور ٹو آئی مینس پائی جے پلس پائی اوور ٹو ک ٹو ایل سی اوور ٹو آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹو اور ٹو کینسر ہو جائے کہ آنسر ون آ جائے گا وان کو مینس پائی سے ملٹیپلائے کریں گے مینس پائی آئی اور یہاں پہ جو ٹو ہوگا کیونکہ پائی جے کے نیچے کو ویلیو ڈیوائیڈ نہیں ہو رہی تو ٹو ملٹیپلائے جائے گا مینس پائی جے کے ساتھ تو مینس ٹو پائی جے آ جائے گا یہ ٹو اور ٹو کینسر ہو جائے گے کیا آ جائے گا پائی کے آ جائے گا اچھا یہاں پہ پائی ٹائپنگ مسٹیک ہے ٹائپنگ میں نہیں آیا اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اس میں سے پائی کامن آ رہا ہے مینس بھی کامن آ رہا ہے مینس پائی کامن لیا تو کیا رہ جائے گا آئی مینس پائی کامن لے لیا ٹو جے میں سے ٹھیک ہے ایک منٹ درہا یہ دیکھ لیتے ہیں مائنس 2 پائی جے میں سے اگر ہم مائنس پائی کامل لیتے ہیں تو مائنس کو کامل لے گیا تو سائن پلس کا چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے پائی اپنے کامل لے گیا تو ٹو جے رہ جائے گا اور یہ پائی کئے تھا پائی کئے میں سے اگر ہم مائنس پائی کامل لیں گے تو یہ پلس کا سائن چینج ہو جائے گا مائنس میں مائنس کئے رہ جائے گا ٹھیک ہے جو لسی مالا تو تھا وہ ایز ایز آ جائے گا اب اگر ہم اس کو فردہ solve کرتے ہیں یہ جو 2 divide ہو رہا ہے اس کو ہم side پہ divide کر سکتے ہیں minus pi کے نیچے 2 divide ہو جائے گا کیا رہا جائے گا i plus 2j minus k i plus 2j minus k ہم دیکھتے ہیں کہ یہ i plus 2j minus k یہ دو vector u ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ check کرنا تھا کہ کیا ایک vector دوسرے vector کے multiple ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ان دونوں vectors کا dot product 0 ہو گیا تھا ہم نے کہا یہ vector repend u رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا تھا یہ ذرا slide آگے چلی گئے میں slide جو آپ کے ساتھ آ جاتا ہوں یہ تو یہ i plus 2j minus k u vector تھا تو w vector multiple ہو گیا u کا u is multiple of w اگر ہم اس کو minus pi over 2 کو mu یا k یا کوئی بھی کہہ دیں value اگر ہم نام دیتے ہیں ٹھیک ہے u کو اگر minus pi over 2 سے multiply کریں گے تو w w بنتا ہے u کو اگر mu سے multiply کریں گے تو w vector بنتا ہے اور یہ mu کیا ہوتا ہے کوئی real number ہوتا ہے اب pi کیا constant جس کی value 3.1 4 ہے اس کو 2 کو divide کریں گے تو کوئی ہی ہوگا یہ real number ہے تو اگر دوسر vector multiple اور یہ number real ہو تو یہ دونوں vector آپس میں پیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے پہلے میں نے ان دونوں کے درمیان relation check کر لی ٹھیک ہے یہ w اور u کے درمیان کی relation آگی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا رہ گیا u اور w تو و و و رہ گئی دیکھیں w vector u vector کا multiple ہے ٹھیک ہے یہ solve ہو گیا یہ دونوں کا dot product بھی تو w u کا multiple ہے لیکن v کا نہیں ہے تو اب زیاری بات ہے multiple نہیں ہے تو parallel تو ہو نہیں سکتے ہم چیک کرتے ہیں یہ prependue ہو رہی یا نہیں ہے تو v dot w یہ پھر slide آگے چلی جاتی ہے v vector کی value کیا ہے minus i plus j plus k dot w vector کی value minus pi over two i minus pi j plus pi over two k اب اب ڈا ڈا dot product میں i ka coefficient i ka multiply i ka minus one i minus pi over two i ka 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 ahead entre plus ka sign a a pair k p over two i dot i dot 1 n k dot k dot p k dot pot minus k plus pi over 2 pi to one minus pi plus pi pi participants pi over two add پائی اوور ٹو اور پائی اوور ٹو ایڈ ہوگے پائی ہو جائے گا آف پائی اور آف پائی کیا تک فل پائی اچھا یہ مانس پائی آگیا پائی مانس پائی کٹ ہوگا کیا ہوگا ہے زیرو آگیا اب اگر ڈالٹ پڑک زیرو ہوجائے تو ویکٹر کی آتے ہیں پرپینڈیور ہزار و اور دیبیو کے اپس میں پرپینڈیور ہے زوری نہیں کی ویکٹر پہل ہوں زوری نہیں ہے پرپینڈیور ہوں ہم نے تینوں کا اپس میں ریلیشن چیک کرنا ہے ان دونوں کا ڈاٹ پوٹر چیک کر لیا تھا یہ ویکٹر و تھا یہ یوں کہ ملٹیپل ہو گئے تھے تو اب و اور و کی درمیان ریلیشن چیک کرنا تھا ان کا ڈاٹ پوٹر زیرو ہو گیا تو ویکٹر پر بینڈ ہو گیا ویڈیو سمجھ میں آج ہے پسند آج ہے جس کو شیئر کر دیں جزاک اللہ